اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بہت سارے دعائیں بتاتا رہا ہوں آج بھی آپ کو ان دو سورٹوں کی فضیلت جو کہ آپ کو اپنی سکرین کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی لکھی ہوئی ہے اور یہ سورٹیں بڑی بابرکت ہیں اور ان کے بہت اثرات ہیں انسان کے زندگی کے اندر ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے اور ترمزی شریف کے اندر اور بخار شریف میں ان دو سورٹوں کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشاند فرمائی ہے اور میں بھی آپ کے سامنے انہی حادیث میں سے ایک حادیث پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ترمزی شریف کی حدیث ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تک سورت علیہ السلامی سجدہ یہ پارہ نمبر اکیس میں ہے اور سورت تبارک اللہ بیدہی الملک یہ پارہ نمبر امتیس کے اندر ہے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ دونوں سورتیں نہ پڑھ لیتے تھے تو اس وقت تک رات کو نہیں سوتے تھے تو میرے بھائیو دوست اندرگو ہمارے پیر نبی علیہ السلام ہر شب میں ان کی تلاوت فرماتے تھے اور مجھے اور آپ کو بھی اس طرف اشارہ ہے نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنے زندگی کا اس کو معمول بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان دو صورتوں کو ہر حال میں پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ روح بن عزت ان کی برقات ہماری زندگی کے اندر اختاف فرمائیں گے اور سکھ سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو ہم خود پڑھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دوستوں کو احباب کو رشتہ داروں کو اس کے پڑھنے کے بارے میں کہیں تاکہ وہ بھی عمل کریں ان کی زندگی بھی خوشحال ہوں جیسا کہ میری اور آپ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی خوشحال تھی کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی صلاة والسلام ہر وقت خوشحال مطمئن رہتے تھے کہ میرے بھائے دوستوں ضرورت آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئیں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اتنا لوگوں کے اندر یہ پھیلے گا آپ کو اور میرا اس کے اندر حصہ ہوگا وآلہی 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 وآلہ